اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہمشہ مشاہد مانگٹ ناظرین دو بڑی قبریں ہیں اور بڑی دلچسپ قبریں بھی ہیں ایک خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تانگا جو ہے ہماری جو لائف سے ختم ہو گیا تھا تانگا اس کو دوبارہ جو ہے نئے سرے سے بحال کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے بڑا خوش شاہند ہے چونکہ چنگچی کی وجہ سے تو بڑے مسائل تھے بڑی ماہولیاتی علودگی پھیر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمارے دوست ہے فانی صاحب انہوں نے ایک بڑا زبردست اس تانگے کے حوالے سے ہمیں گنگنا کے دیا ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے جو تانگے والا خیر منگدہ کے حوالے سے ہے اسی کی پیروڈی ہے بڑا زبردست ہے ضرور سنیں آپ کو پسند بھی آئے گا اور پھر ناظرین نیب جو ہے نیب میں چار فوجی افسران جو ہے تینات کر دیئے گئے ہیں ان کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ جو مسلم لیگ ریلیاں نکال رہی ہے خاص طور پر لاہور میں جو ریلی ٹانگوں کی شکل میں نکالی گئی وہ بڑی زبردست رہی اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ اس لیے کیا ہے کہ لوگ پہلے ہی پٹرول سے تانگ گیا اگرچہ اب پٹرول دوبارہ سستہ سستہ تو ہونا شروع ہوئے لیکن کتنا سستہ ہوگا میرا خیال وہ پہلے والی پوزیشن میں تو نہیں آسکتا اور مہنگائی جو کھانے پینے کیشیہ ہیں وہ بہت بہنگی ہیں اور ویسے بھی جو چنگچی جب سے آیا ہے ٹانگے کی جگہ پہ اس نے لوگوں کا جینہ ہی حرام کر دیا ہے کئی بڑے حادثات کی وجہ بھی چنگچی بنتا ہے ٹانگا گھوڑا جو ہے وہ چونکہ ایک سمت میں چلتے ہیں اور ان کو اچانک نہیں موڑا جا سکتا ہے جس طرح چنگچی موٹسیکل کو موڑ کے کسی بڑے حادثے کو دعوت دی جاتی ہے اس لئے لاہور میں جو ریلی نکالی گی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ در حقیقت مسلم لیگ نون نے اپنے منشور کا اظہار کیا ہے کہ ان قریب وہ ماضی کی یہ خوبصورت سواری جو ہے وہ مستقبل قریب میں بحال کر دیں گے اور لوگوں کو ایک دفعہ پھر گھوڑے کے خوبصورت جو ٹاپوں کی آواز ہے اس کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملے گا ہمارے تمام شہر جو ہیں لاہور گجناوالا گجرات حتیٰ کہ راول پنڈی بلکہ پورے پاکستان میں پورے برسگیر میں ٹانگا گھوڑا جو ہے وہ ایک بڑی زفردست سواری تھی اور اس کا نہ تو اس کی محولیاتی الودگی تھی اور سڑکوں کے اوپر جو گھوڑے جو ہیں گھوڑوں کا جب فضلہ ہوتا تھا وہ خود ہی سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں اور ٹانگوں کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتا تھا کوئی بڑی صفائی کی بھی ضرورت نہیں کرنا پڑتی تھی لیکن چنگچی نے جو بدماشی قیم کی ہے چنگچی نے جو تباہی پھرائی ہے وہ ہمارے سامنے ہے بہرحال مسلم لیگ نون کی یہ جو ریلی ہے تانگا ریلی ویسے تو سیاستدان ایک دوسرے کو تانے بھی دیتے ہیں کہ فلان کی پارٹی تانگا پارٹی ہے شیخ رشید صاحب دوسروں کو کہتے ہیں تانگا پارٹی ان کو آجاتا ہے کہ ان کی تو تانگا پارٹی بھی نہیں ہے وہ آل ان آل ہیں اپنی پارٹی اور ان کے ساتھ بتیجے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی جرت کو سلام ہے کہ انہوں نے بقیدہ اس کا اظہار کیا ہے کہ اب تو مسلم لیگ نون بھی ایک تانگا پارٹی بن چکی ہے ویسے تو اگر ووٹ بینک کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ان کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے دیکھا جائے جو سروے آئے ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اس وقت کہ اس موقع پہ اس کا اظہار نہ ہی کرتے تو بہتر تھا کہ چند تانگیں جو ہیں انہوں نے وہ سامنے لائے اور پھر اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ انہوں نے یہ ریلی نکالی تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ واقعی مسلم لیگ نون کا جو عروج ہوتا تھا وہ زوال کی طرف چلا گیا ہے اور اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ تانگا پارٹی ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے باہر بے شک یہ ریل گاڑیوں پہ جلوس نکال لیں لیکن عوام جو ہیں ان کے نہ تانگوں میں بیٹھنے کی تیار نہ ان کی کسی ریل کار میں بیٹھنے کیلئے تیار ہے چونکہ عمران خان اس وقت پوری سیاست کے جو آسمان ہے اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں تو تانگا پارٹی کے حوالے سے جو پروگرام ہوا ہے تو وہ بہرحال اگر وہ میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آنے کے بعد اس کا اعلان کرتے کہ ہم ٹانگا گوڑوں کو بھال کرنے جا رہے ہیں تو زیادہ اچھے بات تھی اور جتنے لوگ آئے ہیں اس سے تو زیادہ بہتر تھا کہ مسلم لیگ نون کی پارٹی جو ہے وہ کوئی اچھی فلم بنا لیتی میاں نواز شریف صاحب کی زندگی پہ مثال کے طور پہ آج کل انڈین فلم جو ہے کیری آن جٹا بڑا رش لے رہی ہے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیری آن بھٹا بنا سکتی تھی یا ماضی میں پاکستان میں ایک فلم بنی تھی پجابی فلم باٹ بہادر اس کا پارٹ ٹو بنایا جا سکتا تھا کہ باٹ بہادر پارٹ ٹو یا پھر چلاک باٹ کے نام سے بھی فلم بنائی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے بہرحال یہ جو ٹانگا گوڑا جو انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے یہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے اور چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ بلکل ایکسپوز ہو گئے ہیں بہرحال لوگوں کو کم از کم بیس تیس سال کے بعد ٹانگا گوڑا کی سواری کرنے کا موقع تو ملا اور پاکستان کی ایک بہت پرانی فلم ہے جس کا گانا بہت مشہور تھا ٹانگے والا خیر منگدہ ہمارے دوست نے وہ گنگنا کے بھیجا ہے وہ ذرا سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹانگے والا خیر منگدہ ٹانگے والا خیر منگدہ ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگ اللہ اور دا ہوگے تے پانچانگ دا کر جاتو چوریاں جدہ دا ہون دوریاں ہون کون لے آوے میرے رانجیاں لی چوریاں میرے رانجیاں لی چوریاں بچہ بچہ ہون تاڑ تو پنا پیا مانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگ اللہ اور دا ہوگے تے پانچانگ دا رج کے گریب سا ڈکڑ روٹی کھاوے گا چوراں دے ٹیڈا مچوں پیسہ کون گڑ کے لے آوے گا کون گڑ کے لے آوے گا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگہ لار دا ہوگے تے پانچانگ دا ٹانگہ لار دا ہوگے تے پانچانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگے والا خیر مانگ دا ٹانگہ لار دا ہوگے تے پانچانگ دا جی تو ناظرین آپ نے یقینی طور پر اس گانے کو انجائے کیا ہوگا تانگے والا خیر مانگدہ اور فانی صاحب جو ہیں وہ بقیدہ گلوکار بھی ہیں پی ٹی وی کے اداکار بھی ہیں انڈراموں میں انہوں نے کام کیا ہے بہت شکریہ جناب فانی صاحب آپ نے یہ زبردست قسم کا گانہ ہمیں جو ہے وہ توفتن بھیجا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میاں نواز شریف کی واپسی کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوا تھا وہ سعودی عرب تک پہنچ گیا وہ جلد پاکست پاکستان کے جو حالات ہیں جس سے میاں نواز شریف بھی تھوڑے تھوڑے درے درے نظر آتے ہیں کہ نیر میں اب چار فوجی افسران جو ہیں وہ ان کو تینات کر دیا گیا ہے کیونکہ کچھ تو ہے جس کی پرتہ داری ہے اب نیر میں چار فوجی افسران کی تکرری جو ہے اس کو کئی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے اور چونکہ پی ٹی ای کے حوالے سے پی ٹی ای کے جو کابرین تھے کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا کچھ ابھی تک رہا نہیں ہو پائے پھر کرپشن کی ج جو کہانیاں تھی ہیں جو کچھ بھی تھا وہ اب تک سامنے آ چکا ہے لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو نیر کے اندر یہ جو چار افسران کو تائنات کیا گیا ہے ان کی کہانی کچھ اس سے برقس ہے چونکہ اسلامباد میں پھیلی ہوئی کہانیوں کے مطابق ایسا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے سولہ ماہ میں جو کرپشن کی ہے اس کی جو فائلیں ہیں وہ عمران خان کے دورے حکومت سے کہیں زیادہ بھاری ہیں یہ سولہ ماہ میں چونکہ سولہ جماعتوں کے تیرہ جماعتوں کی یہ کرپشن ہے اور ہر جماعت کی اپنی کرپشن ہے اور ہر جماعت نے اپنے طور پہ جو ہے وہ گل کھلائے ہیں جہازہ سب کو مل ملا کے ان کا اتصاب کرنا ضروری ہے اس لیے چار فوجی افسران جو ہیں ان کا نیب میں تقرر کر دیا گیا ہے ان فوجی افسران میں برگیڈر محمد خالد لیفٹی نیٹ کرنے ندیم مظفر میجر ولید خالد اور ملٹری انٹیلیجنسے میجر کیس کامران سید کو نیب میں تینات کر دیا گیا ہے تو ناظرین نیب کے اندر ان فوجی افسران کی تقرر یقین کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور یہ بات مسلم لیگنون بھی محسوس کر رہی ہے پیپس پارٹی بھی محسوس کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان تو بہت ہی زیادہ محسوس کر رہے ہیں چونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے تو خیبر پختونخواہ میں بھی کھل کھیلی ہے اور فاقی دارالحکومت میں ان کے کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں لہٰذا تو یہ جتنی کرپشن ہو ہوئی ہے اب نیب جو ہے یہ سولہ ماہ کا جو گند ہے اس کو سمیٹنے کے لیے اتنی پاورفل تقرریاں ہو رہی ہیں اب جو میری خبریں اللہ کرے اسی طرح ہو میری تو ذرائی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہی کی کرپشن کو آہ کابو کرنے کے لیے یہ تقرریاں ہوئی ہیں اور بہت جلد یہ سارے لوگ جو ہیں کابو میں آ جائیں گے اور ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب میاں نواز شریف جب واپس آتے ہیں چونکہ پاکستان میں الیکشن کا تو فیلحال کوئی امکان نہیں بظاہر تو الیکشن کمی پاکستان کہہ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائیں گے لیکن واقفانے حال بتا رہے ہیں کہ دو سال الیکشن کا کوئی کام نہیں کیونکہ اگر الیکشن ہونا ہو تو پھر آئے روز نئے وزیر نہیں بنتے آئے روز نئے تقرریاں نہیں ہوتی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی اور یہاں تو اندیر نگری چل رہی ہے اور ابھی جناب آئے روز کوئی نہ کوئی نئے وزیر کا نام آ جاتا ہے حلوبرداری کا نام آ جاتا ہے نئے تقرریاں آ جاتی ہیں جس کا صاف مطلب ہے کہ الیکشن میں ابھی وقت لگے گا تو میاں نواز شریف خود بھی سوچتے ہیں کہ اب چونکہ وہ جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اٹک جیل میں اڈجسٹ ہو سکے تھے تو میاں نواز شریف صاحب تو لندن میں بہتی زیادہ اڈجسٹ ہیں اور اپنی باقی زندگی تو وہ وہاں گزارنے کا اب ارادہ بھی رکھتے ہیں لیکن اب وہ آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا دن یہاں پہ قیام کریں گے آیا وہ یہ تانگہ ریلیوں کو خطاب کرنے میں فخر محسوس کریں گے یا نہیں ب انہوں نے ایک بڑا پیکج جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے پورے پاکستان کے مسلم لیگ نون کے ورکروں کو دیا گیا ہے کسی کو ہونڈا لے کے دیں گے ہونڈا وان ٹو فائیو اور جو زیادہ سے زیادہ بند امیدوار لے کے آئے گا اس کو ٹکٹ بھی ملے گا تو ناظرین یہ ہے پولٹیکل صورتحال تانگہ پارٹی کو انجائے کریں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ